بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آسمان پر ملائکہ میں کہرام بپا ہو گیا اور بارگاہ خدا میں عرض کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا برگزیدہ اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے خدا نے ملائکہ کے سامنے حضرت قائم کی تصویر ظاہر کی اور فرمایا میں اس قائم کے ذریعے خون حسین کا انتقام لوں گا یہ ملائکہ اور اللہ کے درمیان گفتگو کس پر نازل ہوئی یہ کس پر وہی اتری قرآن کی کس آیت میں ہے اگر حسین کی شہادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بتا دیا حسین کو تو اس وقت قائم کے بارے میں کیوں نہ بتا سکے جب حرم کی عورتوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گوڑے کو بغیر سوار کے اس حالت میں دیکھا کہ زمین ڈلکا ہوا ہے تو وہ سر برہنہ اور پیٹتی ہوئی خیمے سے باہر نکل آئیں اور بلند آواز سے نالوشیون کرتی ہوئی مقتل کی طرف گئیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسین کے یہ تربیت تھی کہ عورت برہنہ سر نکل آئیں اور بے سبری ہو جائیں یہ نقشہ کسی نے منافقین اور اہل کوفہ کے گروں کا کھینچ کر اس کو حسین کے خاندان پر چسپا کیا ہے وہ ایسے لوگ نہ تھے حسین رضی اللہ عنہ نے جمعہ دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو نماز زہر کے بعد شہادت پائی اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چھپن سال اور چند مہینے تھی حسین کی شہادت کے بعد ہونے والے من گرت باقیات آپ کی شہادت کے بعد زمین کو شدید زلزلہ آیا مشرق اور مغرب میں تاریکی چھا گئی لوگ زلزلوں اور بجلی کی کڑک میں گر گئے آسمان سے خون کی بارش ہوئی آسمان سے چالیس روز تک خون کی بارش ہوتی رہی سورج کو چالیس دن گہن لگا رہا چودہ دن تک آسمان نے حسین پر رویا بعض ستارے آپس میں ٹکرا گئے ایک مدت تک صبح اور اثر کے وقت درو دیوار پر تازہ خون نظر آتا رہا ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ حسین کے شہادت اللہ کی مرجی سے ہوئی ہے اور اس کو نبی نے حسین کو خواب میں آ کر بتایا اور مکہ میں صحابہ کے روکنے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نہ رکے پھر یہ ساری کہانیاں کے آسمان رویا وغیرہ تو یہ سب کس کے فیصل پر احتجاد ہے اللہ کے یا کسی اور کے یہاں صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کے انتقار یا شہادت سے کوئی سورج گرہن یا ایسے کوئی قصہ نہیں ہوتا جو یہاں کوفیوں نے لکھے حدیث ہے اب ام سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کے مرتے پر گرہن نہیں لگتا جب تم یہ چیزیں دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو کربلا کے شہادہ کی تعداد بہتر تھی کسی روایت میں 87 یا 61 یا 145 یا 78 بھی ہے جب اسیروں نے شہیدوں کے ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھا تو نالو شیعون کی آواز بلند کی اور موں پر تمانچے مارے علی نے نبی کے انتقال کے وقت یہ خطبہ دیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالو فریاد سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں آنسوں کا زخیرہ کر دیتے روایت میں وارد ہوا ہے کہ عورتیں سب خین کی